اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بہت سارے ایسے گناہ بھی کرواتا ہے جس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور گناہ کر رہا ہوتا ہے بعض شادی شدہ مرد ایسے ہیں بچوں والے ہیں گھر میں بچے ہیں بیوی ہے لیکن باہر انہوں نے ایک گرل فرنڈ رکھی ہوئی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے یہ کام غلط کر رہے ہیں ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے اس خوف کو اگر یوں بدل دیں کہ حیاء انسان کے بجائے اگر رب سے حیاء کرنا شروع کر دے انسان تو بہت سارے گناہوں سے ویسی ہاتھ دھو دیتا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں حیاء کی کمی ہے اور جہاں ایمان کے ستر درجات کا ذکر ہے تو حیاء ایک بہت بڑا درجہ ہے اس حیاء کے درجے سے محرومی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ایسے گھنونے گناہ کرتے ہیں کہ انسان اگر بیٹھ کے سوچے نا تو اس کو گھن آتی ہے اور اگر خود کرنے والا ہو تو گھن آتی کہ میں نے کیا کیا یہ میں کیا کرتا رہا ہوں کہ میں نے کیسا گناہ کر دیا تو اسی لئے کوشش کرو کہ گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاؤ چاہے خواتین ہو یا مرد توبہ کرو استغفار کرو اور واپس پلٹ آؤ دیکھو گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا سوائے چند منٹ کے مزے کے جو اللہ تعالیٰ نے پاکی میں اور حیاء میں چیز رکھی ہے نا وہ گناہوں میں نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے ہم نے فنا شخص کو کہیں دیکھ لیا کسی اور کے ساتھ کسی عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ یا کسی مرد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ تو اب اس ماملے میں پھر کیا کیا جائے اب سیچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں اگر تو وہ شخص اپنی ذات میں ایسا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں تو وہ الٹا آپ پر ہی پڑ جائے تو پھر اس کا کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا کسی اور ایتھورٹی جو خاندان میں ہو اس کے ثرو وہ بات اسے سمجھائی جائے تو اچھا خواتین بازے دفعہ کیا کرتی ہیں اپنے شہروں کی ان گمراہیوں پر پردے ڈال دیتی ہیں بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہیں اصلاح کی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ شخص الٹا ان پر بپھراتا ہے کیونکہ جب انسان کہیں پھز جاتا ہے اور کوئی راہ نہیں نکلتی تو چنگھاڑنا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے یہ کومن ہیومن بیہیوئر ہے کہ جب چیخنا چلانا چنگھاڑنا بندہ شروع کر دے تو یعنی دلیل ختم ہو گئی ہے اب صرف غصہ رہ گیا ہے غصے سے دوسرے کو قابو پانا چاہ رہا ہے اس کی آواز دبانا چاہ رہا ہے اس کا کوئی ایک سیدھا سادھا آنسر نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنا اس کو صدھارنا سیچویشن کے لحاظ سے حالات و واقعات کے لحاظ سے مختلف ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے جو اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے خدا کے لئے باہر رہا جاؤ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو آپ کو شک ہے کہ شاید اس دلدل میں پھنس گیا ہو تو اسے شیئر کریں شاید وہ ہدایت کی طرف آ جائیں دیکھو ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ خیال نہ کرو کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو قبول ہوئی کے نہیں اب تک تو توبہ نہیں کی تھی نا اب جو کر رہے ہو تو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو اس لیے تمہارے تک اس میسیج کو پہنچا دیا کہ توبہ کرو پلٹاؤ وہ جو تم نے جھوٹے سچے وعدے کیے تھے نا وہ جھوٹے سچے وعدے گناہ تھے تو دیکھو بی پریکٹیکل اور بچکانہ حرکتیں نہ کرو اور جاہلانہ حرکتیں نہ کرو شیطان کے راستوں پر نہ چلو اللہ اکبر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت میں رکھ اور ہم سب کو ہدایت دے اور ان گناہوں اور گمراہیوں سے بچا اور اسی یہی میسیج میں ان کماروں یا کماریوں کو بھی دوں گا جو ان دلدلوں میں فسے ہوئے ہیں عشق لڑا رہے ہیں کسی کی گرل فرنڈ ہے کسی کا بوائی فرنڈ ہے اور دوسرا اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو اچھے بچے اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں کہ چونکہ ہماری گرل فرنڈ نہیں ہے لڑکیں سوچیں ہمارے بوائی فرنڈ نہیں ہے تو ہم اب انکلوڈڈ نہیں ہیں سوشل سرکلز میں تو وہ ان سوشل سرکلز میں انکلوڈ ہونے کے لیے ایسے گناہ کے راستے اختیار کرتے ہیں خدا کے لیے ایسے دوستوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے تم ان کے بغیر ہی بھلے ہو جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں آخرت میں کیا جواب دو کہ اپنے رب کو انہوں نے مجبور کیا تھا وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے ہم نے کہا مجبور کیا تھا یہ خود اس راستے پر چل کے آئے ہیں یہ عقل بھی رکھتے تھے شعور بھی رکھتے تھے تو بہرحال اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ